ہاں جی السلام علیکم آئی لاب یو سر سر حالات بڑے خراب ہیں اور مشکلات کی طرف بڑھ رہے ہیں میں نے جو ابھی ڈیڑھ گھنٹہ پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ جناب عمران خان کی زمانت ہو جائے گی اسی سے نوے فیصد امید پیدا ہو چکی ہے جو کومنٹس آئے ہیں آٹا بندیال کے اور آٹا اٹر مناللہ صاحب کے جو کومنٹس آئے ہیں اس سے واضح ہو گئے ہیں مجھے درجن و فون آ چکے ہیں کہ سر جی توڑی پیشنگوئی صحیح ہو رہی ہے میں اس پیشنگوئی پہ کوئی خوش نہیں ہوں تو پہلے اس کی گرفتاری کے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اسی فیصد اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی سے نوے فیصد امکان ہے کہ آج عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا کیوں کہ جناب کو عطا بدیال صاحب رات کو سوئے ہی نہیں وہ سوئے نہیں کہ سر میرا یار جیلج پہ ہے میرا یار حوالاتج پہ ہے نیب علاقل پہ ہے اس نے کہا آج ہی نوٹس ہوگا آج ہی کیس کا نمبر لگے گا آج ہی اٹارنی جنرل کو بلاو آج ہی پراسیکیوٹر کو بلاو اور ایک گھنٹے کے اندر اندر میرے محبوب کو پیش کرو تم ہی ہو محبوب میرے میرے محبوب کو میرے سامنے پیش کرو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے دیکھ لیں اتنا تیزی سے انصاف دنیا کی کسی عدالت میں نہیں ملتا میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا دنیا کی کسی عدالت میں نہیں ملتا فارن فنڈے کے والا کیس تو آٹھ سال چلے چلتا رہے چلتا رہے کیونکہ وہ اس کے حق میں ہے اور جو اس کے حق میں نہیں ہے کہتا ہے جی ہنے پیش کرو ہنے ہنے پیش کرو تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں اب میں اس سے بھی زیادہ خطرناک ویڈیو آپ کے لیے بنا رہا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ یہ تو ابھی فیصلہ آئے گا جو ہی میری ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی پانچ بجے تک یہ فیصلہ آ جائے گا فوج گشت کر رہی ہے پنڈی میں گشت کر رہی ہے لاہور مین بولیوارٹ پہ پہنچ گئی ہے کے پی کے میں پہنچ گئی ہے فوج ہر جگہ نظر آ رہی ہے آج کوئی پکڑ دھکڑ پکڑ دھکڑ تو ہو رہی ہے لیکن آج کوئی ہنگامے وغیرہ زیادہ نہیں ہو رہے فوج آ گئی ہے اب اس کو وہ کہتے ہیں جو موٹیو ہوتا ہے نا وہ ڈبل ایج ویپن ہوتا ہے ڈبل ایج ویپن کے دو دھاری تلوار اس کو اردو میں کہتے ہیں دو دھاری تلوار اور انگریزی میں کہتے ہیں ڈبل ایج ویپن دونوں طرف سے تیز ادھر سے بھی چلے گی اور ادھر سے بھی چلے گی ٹھیک ہے اب فوج کے حوالے پنجاب بھی انہوں نے کر دیا ہے کے پی کے بھی کر دیا ہے تو تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے نا میرے عزیز ہم وطنوں تھوڑا سا رہ گیا ہے اب مجھے ایک بندہ ابھی فون کر رہا تھا کہ وہ تو تقریباً روئی پڑے کہ سر جی پاکستان کے لیے دعا کریں آپ بڑی اچھی ویڈیو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کا کو سلامت رکھے انتہائی گھنونی سادشیں چیف آف آرمی سٹاف کے اور فوج کے درمیان ہو رہی ہیں انٹرنیشنل سادشیں ہو رہی ہیں گھنونی انٹرنیشنل اس کے دونوں مطلب ہیں یہ جو فوج پھر رہی ہے نا اس کے دونوں جیسے میں نے آپ کو بتایا دبل ایج ویپن دو دھاری تلوار ادھر سے بھی کام کرتی ہے ادھر سے بھی ایک تو ہماری سیکیورٹی کے لیے فوج آئی ہوئی ہے دوسرا میرے عزیز ہم وطنوں کے لیے آئی ہوئی ہے اس کے لیے بھی آئی ہوئی ہے تو میں تو رات کو بھی یقین کرو میں نہیں سویا میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ میں صبح چھے بجے سویا ہوں میں بار بار یہ لگاتا رہا ہوں کہ کوئی میرے عزیز ہم وطنوں والی آواز نہ آ جائے میرے عزیز ہم وطنوں والی آواز نہ آ جائے کل میں دیکھ رہا تھا کہ پہلی دفعہ عمران خان کے جو بینوئی ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب وہ پہلی دفعہ ٹی وی پہ روح پڑے ہیں انہیں کہ سر جی میں چھوٹا سا تھا سولہ سال کا تھا تو میں نے مشرقی پاکستان کو علیدہ ہوتے دیکھا حفیظ اللہ نیازی کی بات کر رہا ہوں عمران خان کے ریل قزن اور بینوئی تو کہتے ہیں دوسری دفعہ آج مجھے رونا آیا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے ایک معمولی سی بات پہ معمولی سی گرفتاری ہے کہ جناب تفتیش ہوگی زمانت ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نا آج عمران خان چھوٹ جائے گا تو کوئی بات نہیں بس تو چھوٹ جائے گا اور یہ جو تین دن لوٹ مار مچی ہے فوج کو اتنا ڈاؤن انہوں نے کر دیا ہے کہ میرے حال ہے اب وہ وہ کہنے دینا مراسی بھی کہے گا اوئے اوئے تو اگے چالے اگے چالے یہ حالات پیدا کر دیئے گئے ہیں تو وہ اس لیے وہ حفیظ اللہ نیازی جی اور ٹی وی پہ بکیتہ روئے ہیں اس نے کہا جی یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں اتنی منظم پلیننگ کے ساتھ آرمی کے اوپر حملہ کیا گیا ہے تو پھر کون بچائے گا پاکستان آرمی کہ اگر یہ عزت اور توقیر رہ گئی ہے سنجیدت تب کے یقین کرو بہت پریشان ہے کہ یا اللہ رحم کر ہمارے چار صوبے ہیں کوئی مشرقی پاکستان والا ثانیہ نہ ہو جائے اب یہ تین دن کی دھائی دن کی گرفتاری کے بعد اگر عمران کو رہا کیا جائے گا تو جو انہوں نے قیامت برپا کی ہے اس کا حساب کون دے گا ٹھیک ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ فوج کی کمزوری ہے یہ ہے میں بھی کہہ رہا ہوں ہے جب وہ آپ کے گھر کے اندر گھس آئے گے تو ان کو کمز کم تھوڑا ریزیسٹ تو کرتے وہ خالی ہاتھ تھے سارے آپ نے ان کو توڑنے دیئے ہیں شیشے گملے فانوس پنکھیں کھول کے لے کے جا رہے تھے کرسیاں لے کے جا رہے تھے وہ تو آئے ہی لوٹ کر رہے کر لیے تو آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ آگے سے ریزیسٹ کرتے کیوں نہیں کیا کیونکہ اس کے اندر بھی دو باتیں چل رہی ہیں جناب کہ انہوں نے کور کمانڈر نے کہا یہ باتیں چل رہی ہیں نا باتیں ہیں آجو کوئی گال نہیں آجو حالات ایسے پیدا کرو وہ بھاول پر کے کور کمانڈر کی بات کر رہے ہیں سارے کہ کوئی گال نہیں آجو 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 ورنہ یہ اب سوچ سکتے ہیں کہ کوئی میں کہتا ہوں یہ تو عام بندے تھے نا پولیس یا رینجرز والے بھی جہاں وہاں جا کے کوئی ایک گملہ بھی توڑ کے آجائے جن کے پاس اصلہ ہوتا ہے اور وہ محفوظ واپس اپنے پاؤں پہ چل کے گھر آ جائے یہ ہو سکتا ہے یہ بڑی گہری سادش ہو رہی ہے اب یہ نہیں پتا کہ یہ سادش سادش تو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے آئین کے خلاف ہو رہی ہے آخر میں آن کو ایک اور بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں میں اور بڑی اہم بات یہ سادش ہونے لگی ہے انٹرنیشنل سادش کا مطلب یہ ہے جو امران خان کے کارندے جو امریکہ برطانیہ میں بیٹھے ہیں امران خان کے کارندے دوبارہ کہوں گا جو ویڈیو بنا کے بغاوت بغاوت کی کہانیاں سنا رہے ہیں کہ بغاوت ہو گئے یہ بس رسمی کاروائی ہے جی کیونکہ امران امران بھی جو اتنا تیڑ کے بات کرتے ہیں نا وہ کہتا ہے میرے اندر رابطے ہیں سارے فیض امید کے جو پودے لگائے ہوئے ہیں امران خان کے وہ اندر بیٹھے ہیں اندر دو طرح کی باتیں ہو رہی ہیں جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں انٹی امران اور پرو امران دو باتیں ہو رہی ہیں اب جس کا غلبہ ہو جائے گا تو یہ انٹرنیشنل سادش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے جیسے ایراق افغانستان لیبیا شام ان کے ساتھ ہوئے تو اب پاکستان کا نمبر ہے اور اس کا انٹرنیشنل مورا جو ہے کھلاڑی وہ امران خان ہے ان کا انٹرنیشنل ایجنٹ جو ہے وہ امران خان ہے وہ ان کے خواہش کے مطابق عمل کر رہے ہیں جو حکیم سعید نے اور ڈاکٹر اسران نے آج سے چھبی سال پہلے بتا دیا تھا کہ جب یہ پارٹی اس نے بنائی تب ہی انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ بچہ ہے یہودیوں کا اور یہ اس نے کوئی کام کرنا ہے اس سے کام لیا جائے گا اس سے کام لیا جائے گا تو وہ حالات پیدا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ زمانت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں ہو جائے نہ ہو اسے ہمیں کوئی نہیں ہمیں اب یہ خطرہ ہے کہ یہ جو فوج کے اندر تفریق پیدا کر رہے ہیں وہ ہے اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بڑی اہم بات میں نے پہلے بھی آپ کو شاید بتائی ہو چودہ تریخ تک دیکھیں گے یہ آج گیارہ ہے نا بارہ تیرہ چودہ تین دن رہ گئے ہیں چودہ تریخ جو ہی گزرے گی یہ اطاب بندیال والا بینچ آ جائے گا تین ججوں والا اور انہوں نے شباہ شریف کو بلانا ہے ادھر آ بھئی ادھر آ آپ کو ہم نے کہا تھا کہ چودہ کو الیکشن کرانا ہے تو آپ نے کیوں نہیں کرایا تو انہیں اس نے کہنا ہے کہ مجھے کابینہ نے کہا ہے کابینہ کو بلائیں گے ادھر آ بھئی ادھر ساتھ ہی تو ہے ادھر آ کابینہ کہے گی جی سانو تا پارلیمنٹ نے قومی اسمبلی نے کہا ہے کہ بل نے پیسے نہیں دینے تو جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ اطاب بندیال صاحب اس بات پہ تلے ہوئے بیٹھے ہیں کہ اس نے شباہ شریف کو اور پوری کابینہ کو فارغ کرنا ہے سنجیاں ہو جان گلیاں تے بچ مرزا یار پھرے پانچ ست مرن گوانڈران تے رہنڈیاں نتاب چڑھے یہ کہتا ہے سنجیاں ہو جان گلیاں بلکل تیار بیٹھے پنترہ طریق کو آپ سن لیں گے کہ جناب اطاب بندیال صاحب نے پوری کابینہ وزیر اعظم کو ختم کر دی ہے حکومت ختم ہو گئی ہے پوری پارلیمنٹ نائل ہو گئی ہے یہ سارے امینش امینے نائل ہو گئے ہیں اور عمران خان کو کھلا رستہ مل گئے ہیں اور نگران حکومت کا آرڈر بھی سپریم کورٹ اپنی نگرانی میں کرا رہی ہے اور نئے الیکشن وغیرہ کا یہ سارا محول بن رہا ہے اب اس سے پہلے کوئی اگر دلیر وزیر اعظم ہونا تو جیسے رانہ سنولا نے کہا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا کہ اگزیکٹیو آرڈر سے عطا بندیال کو فارق کیا جا سکتا ہے کتنی ویڈیو لیک ہوئی ہیں انہوں نے ابھی تک اس کے خلاف ریفرنس حکومت نے دائر نہیں کیا بے شک نہ ہو حکومت کا ریفرنس دائر کرنا بنتا ہے نہیں کیا تو یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ جو آپ کو میں نقشہ کھینج رہو نا اس سے دیکھ لے کہ کتنے خطرناک حالات پیدا ہو رہے ہیں مرشلہ لگے تو وہ بھی خطرناک ہے فوج میں بغاوت ہو تو وہ اور زیادہ خطرناک ہے کابینہ اور وزیراعظم فارغ ہوں تو اور زیادہ خطرناک ہے اور یہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں آج کی زمانت سے یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ میں کہہ رہا ہوں یہ اور یہ شباز شریف صاحب کے پاس اٹھتالیس گھنٹے ہیں دو دن دو دنوں میں اگر یہ کاروائی کر لیتا ہے اس کے اندر اتنی بہادری ہے اتنا ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ بولڈ پان جیسے کہتے ہیں نا اتنی ہمت ہے تو یہ کرے اور ریفرنس دائر کر کے عطا بندیال وغیرہ کو فارغ کرے جو بنتا ہے قانون کے مطابق جو سیاسی ہو چکا ہے جو کہتا ہے میں نے مظاہر نقوی کو بٹھا کے دنیا کو پیغام دینا ہے کہ میں نے کیا کر رہا ہوں آج بھی انہوں نے عمران خان کو چھوڑ کے پیغام دینا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اب بتائیں ان حالات میں اگر حکومت اور وزیر آزم خاموش رہتے ہیں جرد کا مظاہرہ نہیں کرتے تے پھر سنجیاں ہو جان گلیاں تے بچ مرزا یار پھرے Pہموش رہا ہوں موسیقی